اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مائن فیس ٹی وی دوستو ہم سب نے اپنی زندگی میں گیمز تو کھیلی ہیں فار اگزامپل نیو مومبر مین ویک اپ ٹو کینگ اوف فائٹر جیسی بہت ساری گیمز ہم نے کھیلی ہوئی ہیں لیکن دوستو ایک گیم جو ہم سب نے بہت زیادہ کھیلی ہے اور یہ ہم سب کی بہت پسندیا گیم ہوا کرتی تھی جی ہاں دوستو میٹر سلگ جس کی میں بات کر رہا ہوں جس کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دوستو ایک گیم ہم سب نے بہت کھیلی ہے اور ہمیں بہت پسند دعا کرتی تھی میٹر سلگ لیکن دوستو آپ کو یہ جان کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ یہ گیم کے پیچھے پوری کی پوری پلاننگ ہے جی ہاں دوستو یہ ویڈیو کوئی کلک بیٹ نہیں ہے یہ بلکل صحیح ویڈیو ہے اور اس گیم کے پیچھے پوری پلاننگ ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اسی ٹوپک پور بات ہوگی دوستو میٹر سلگ رن اینڈ گن ویڈیو گیمز کی سیریز ہے جو کہ ایک ناسکا کورپریشن کی طرف سے بنائی گئی ہے اب دوستو آپ کہیں گے ناسکا کورپریشن کیا ہے تو دوستو ناسکا کورپریشن ویڈیو گیمز بنانے والی کمپنی ہیں جیسے فور ایکزمپل پب جی ٹینسن گیمز والوں کی ہے ایکٹیویجن کال آف ٹوڈیو وغیرہ اسی طریقے سے ناسکا کورپریشن ویڈیو گیمز بنانے والی کمپنی ہیں جو چھبی سال پہلے یعنی مائی نائنٹین نائنٹی فور میں بنی تھی کمپنی دوستو انہوں نے ایک گیم بنائی جس کا نامیڈس لگتا جو آج سے کئی سال پہلے بہت بہت پوپلر ہوئی آپ سب کو پتا ہوگا کہ اس کی سی ڈی بقیدہ بکا کرتی تھی اور بہت پوپلر کی گیم تھی انڈرویڈ کے لیے پہلے ایک گیم ایویلیبل ہی نہیں تھی اسے لوگ پی سی میں اس کو کھیلا کرتے تھے دوستو لوگوں نے اس گیم کو بہت کھیلا اور اس گیم نے بہت زیادہ خالی ایک ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں بہت شہرت پائی دوستو اس گیم میں مشن دی جاتے ہیں اگر آپ اس گیم کو کھیلیں تو آپ کو اس گیم میں مشن دی جائیں گے کہ آپ نے ایک شہر کے اندر لینڈ کرنا ہے وہاں پر کافی یا مختلف فوجے ہوں گی ان کو ختم کرنا فوجوں کو فوجیوں کو ماننا ہے اور ساتھ میں کچھ بوس آتے ہیں یعنی کہ گیم کینڈ میں بہت بڑی بلا آتی ہے اس کو ختم کرنا ہے اور پھر آپ کا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن دوستو اگر آپ غور کریں اس میں ایک چیز جس پر کسی نے دھیان نہیں دیا کسی نے بھی اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے مقابل میں عرب کے مسلمانوں کو بھی دکھایا ہوا ہے جی ہاں دوستو اب آپ کہیں گے یہ کیسے دوستو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے عربی کپڑے پہنے ہیں جو کہ عرب کے لوگ پہنتے ہیں ان کے ہاتھ میں پکیتا سوارڈز ہیں یعنی تلواریں ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ عرب کے دور میں گنز وغیرہ بندوقیں نہیں ہوا کرتے تھیں صرف سوارڈز ہوا کرتے تھیں یعنی تلواریں جس سے جنگ کی جاتی تھیں ان کے ہاتھوں میں تلوار ہیں اور وہ بقیدہ اپنے دفاع کر رہے ہیں اور یہاں سے جو گیم کھیلنے والا شخص ہوتا ہے وہ گولیاں چلا رہا ہے دوستو اصل میں انہوں نے گیم میں انٹیٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ اسلام کا ایک بہت برا ایمج خود سے دکھایا ہے جو کہ انتہائی قابل مضمت بات ہے دوستو جیسے فرانس کا بائیک آٹ کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اسی طریقے سے دوستو ہمیں ان گیمز کا خاص طور پر بیک آٹ کرنا چاہیے جس میں مسلمانوں کو برا دکھایا گیا ہے اور ہر وہ گیم یہ کوئی ایک گیم نہیں ہے بہت سے ایسی گیمز ہے جس میں شیطانیت کو بقیدہ پرموٹ کے جا رہے ہیں سیدھی سیدھی شیطانیت کو پرموٹ کے جا رہے ہیں دوستو ہمیں ہر وہ گیم جن سرابی سلام کو ہرٹ کرتی ہے سرابی سلام کا برا امیج دکھا رہی ہے اس کا ہمیں بائیک آٹ کرنا چاہیے ان گیمز کو کھیلنا بند کرنا چاہیے اور آویئرنس پلانی چاہیے ہر اس چیز پر جو اسلام کو ہرٹ کر رہی ہے نون مسلم کی ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں دوستو مجھے امیت ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کچھ نیا جاننے کے لیے ملا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کسی شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل نوٹفکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ مل سکے میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ